اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں منیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں سمی فوڈ ورلی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ ہری ایسے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضو مان میں رکھیں آج ہم آپ کے ساتھ شیٹ کرنے چاہ رہے ہیں بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے چکن پاسٹا کی ہم آپ کے ساتھ شیٹ کریں گے بلکل ایزی سی ریسپی ہے پہن لیا ہے ہم نے پہن لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے ککنگ آئل ڈال لیں علیو آئل ڈال لیں جو بھی آپ یوز کرنا چاہیے کر سکتے ہیں آئل ہم نے ایڈ کر دی ہے آئل کے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے چوب کی آوہ آنین پیاز ہم نے چوب کی آوہ ڈالا ہے تقریباً ڈو ٹیبل سپون کے لگ بگ چوب کی آوہ گارلک ڈال دی ہم نے یہ بھی تقریباً ایک ٹیبل کے سپون ہوئے گا تقریباً چوب کر کے ہم نے ڈالا ہے اس کا تھوڑی دیر فرائی کریں گے اچھی طرح سے سوفٹ ہونے دیں گے ہلکا سا برون کرنا ہے ہم نے ان کو دو تین منٹ ہم نے برون کیا ہے اس کو اچھا سا چکن ایڈ کر دیں گے چکن ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ماللیس چکن بلکہ اس کو شیڈڈ کی آواز جیسے چکن ہوتا ہے ایسے بلکہ بریق بریق سا کٹنگ کر لیے نائب کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بنائی کریں گے اس کی بلکہ بریق بریق ہم نے کٹنگ کی ہوئے لے رہے ہیں اس کی دیکھیں چکن کی ماشاءاللہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہمارا چکن ماشاءاللہ چکن ہمارا بلکہ ریڈی ہے پاسٹا ہم نے بوائل کر کے پہلے سے رکھا ہوا ہے پاسٹا ایڈ کر دیں گے بلکہ ایزی سا پاسٹا بوائل کرنے کا طریقہ ہے آرڈی میں نے تقریباً ون ویڈیو ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے پاسٹا سوس ایڈ کر دیں گے ٹوماتو سوس ہے یہ اس کی بھی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ تقریباً شیئر کی ہوئی ہے آرڈی پاسٹا سوس کی ٹوماتو پاسٹا سوس کی ریسپی آرڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے سوس ہم نے ایڈ کی ہے میکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو بلکہ ایزی سی ریسپی آئی ہے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے بلکہ سلو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے میڈیم تو سلو کر لینے ہے فلیم چھلے کی ہاں کی ماشاءاللہ اچھی طرح سے میکس ہو گیا تھوڑا سا ہم نے اس کی اوپر ایڈ کر لیا ہے چکن پورڈر میگی پورڈر جیسے کہتے ہیں فریش کریم یوز کر سکتے آپ ہمارے پاس کمپنی کی برانڈ کی پڑی کوئی بھی برانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں کریم ہم نے ایڈ کی ہے کوکنگ کریم ہے یہ اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے پہلے میڈیم سی آنچ چھلے کی بلکہ ابھی سلو کر لینے ہے جب دھئی وغیرہ کوئی بھی وائٹ چیز ڈالیں کریم ڈالیں تو چھلے کو بلکہ سلو کر لینے آنچ کو چھلے کی آنچ کو بلکہ سلو کریں گے تو یہ جلے گی نہیں اچھی طرح سے ہم نے کوک کرنا ہے دو سے تین منٹ ہم نے کوک کی ہے اب چیز ایڈ کر دیں گے موزریلا چیز ہم نے ایڈ کی ہے آپ کوئی اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس سے جو اس کی نہ تک بہت زیادہ جلدی آجے گی چیز ایڈ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس لئے ہم نے چیز ایڈ کی ہے یہ دیکھیں ایسے تارے بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ تک ہوگی کنٹینر لیا ہے کنٹینر میں ہم ایڈ کر دیں گے پاس تھا بول میں آپ کسی چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہے گی جو آپ کے پاس ہے موجود وہ اس میں کریں اس طرح ایڈ گئی ہم نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے لاسٹ میں ہم اس کے اوپر پرمیشن چیز ڈال دیں گے ایک پوڈر ہے بلکل پوڈر کی طرح ہوتی ہے ماشاءاللہ کھائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا ہماری ریسپی اچھی لگی ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو اللہ حافظ